بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بازار سے جب ہم نئے بوٹ لے کے آتے ہیں تو وہ بہت ہی زبردست اور نئے اور چمکدار ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس کو موچی کے پاس یا کسی کاریگر کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے جہاں پر اس کے بہت زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں تو اگر فالٹ اوپر والی سطح پر آجائے تو اس کے اوپر سلائی یا کوئی اور چیز الفی وغیرہ لگ کے تو ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے یا کوئی گم وغیرہ لگ کے تو ہمارا کام چل جاتا ہے لیکن اگر فالٹ اس کے سول کے اندر آجائے تو اس کو رپیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک کہ موچی بھی آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کا سول آپ کا نیاں ڈالے گا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک امپورٹڈ شوز ہے جو میں نے مارکیٹ سے لیا تھا جانسنڈس اینڈ مرفی والوں کا یہ شوز ہے اس کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کافی ہائی پرائس ہے مجھے یہ کافی اچھا لگتا ہے کمفرٹیبل ہے سکون ہے اس کی اوپر والی سطح بلکل ٹھیک ہے لیکن آہیسا ایسا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سول جو ہے وہ نیچے والی ساتھ سے یہ دیکھیں تھوڑا ساتھ ڈیمیج ہو گیا میں اس کا دوسرا شوز بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں نیچے والی ساتھ سے اس کا یہ والا حصہ کریک ہو گیا تو میں موچی کے پاس لے کے گیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ کا سول نیا ڈلے گا تو میں نے کہا کہ چلیں اس کو گھر میں رپیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرے پاس ایک آسان سا بلکل زبردست سا اس کا نسخہ ہے کہ اگر آپ کا سول خراب ہو جائے یہاں پر کوئی لائن آجے یا درمیان میں کوئی سراخ وگر آجے تو اس کو کس طرح سے رپیر کرنا ہے آسانی کے ساتھ یہ ہم ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی کے موٹر سیکل سے یا اپنے حبی کے موٹر سیکل سے یا اپنے والد صاحب کے موٹر سیکل سے تھوڑا سا پیٹرول جو ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں میں اس کے اندر سے تھوڑا سا پیٹرول جو ہے وہ میں نکال لی ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ میرے پاس ایک چھوٹا سا تھرمو پورو کا پیس ہے اکثر ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گے کہ چھتوں کیلی کے جو غیرہ کے لیے اکثر لوگ اس کو پیٹرول کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو وہی سیم جو نسخہ ہے وہ پیٹرول کے ساتھ بھی کام کرتا ہے تو اس کو ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو مکس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو توڑ توڑ کے ہلاتے بھی جائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے تو یہ خود بخود اس کے اندر ڈیزال ہونا شروع ہو جائے گا ایک چھوٹا سا کوئی پیچ کس وغیرہ لے رہیں تو یہ دیکھیں کیمرے میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اس کے اندر ڈیزال ہونا شروع ہو گیا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ مکمل اس کی لیٹی سی بن جائے گی اس کے پیس کرتے جائیں اور اس کے اندر ڈالتے جائیں یہ دیکھیں یہ اس کو ایک بلا کی طرح اس کو کھاتا جائے گا جیسے ہماری کسی گیم کی بلا ہوتی ہے وہ چیزوں کو کھاتی رہتی ہے کھاتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ نہیں بڑھتا یہ بیٹرول بھی اس تھرمو پور کے پیچھ کو کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے یہ پریشانی والی بات نہیں ہے آپ نے بس جس طرح کا بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بس اس کو اس کے اندر ڈالتے جانا ہے میرے پاس یہ بلیڈ ہے یہ چھوٹا سا جس کو میں نے کٹ لیا تھا یہ میں آپ کو نکال کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اس کی پیسٹ ہی بن گئی یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اب ہم یہ والی جو پیسٹ ہے اس کو اب ہم یہاں پر اپنی اس جگہ پر فلنگ کر دیں گے ساری کی ساری اصل میں یہ کین پینٹ والی کین ہے تو اس کا تھوڑا سا سلور کلر یہاں پر آ گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں میں نے اس کے اندر ڈالی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں نے شاید کوئی اس کے اندر کوئی نکھی اور چیز ڈال دی ہے ہمارا شو کا ایک جو پیس ہے وہ ہمارا بلکل ہو کے ہو گیا تو دوسرے پیر پر بھی اسی طرح ہم اس کو فکس کر جاتے ہیں دونوں شوز کے نیچے والے حصے پر میں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے لگا دیا اب ہم اس کو بالکل سائٹ پر کر دیں گے جب تک یہ سوکے گا نہیں تو تب تک ہم اس کو بالکل چھڑیں گے نہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے سوکنے کے بعد جی تو دوستوں پانچ سے چھ گھنٹے اس کو گزر چکے ہوئے ہیں میں نے اس کو رات کے ٹائم پر لگایا تھا تو ابھی صبح کا ٹائم ہے میں نے اس کو صاف اگرہ کیا تھا تو آپ نیچے سے میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دونوں بوٹ نیچے سے مکمل طور پر خوشک ہو چکے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بالکل زبردست طریقے سے چھڑ چکے ہوئے ہیں یہ بھی اور یہ بھی میرے بوٹوں کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے زبردست سے ہوگئے مجھے اس کا یہی خطشہ تھا کہ یہ دوبارہ اپنی ایکچول حالت میں نہیں آئیں گے کیونکہ یہ امپورٹڈ سول ہے تو میں اس سول کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سول ضائع ہو مارکٹ میں جائیں تو وہ آپ کو چھ سو سات سو روپے تک کے اچھے سول لگا کے دیتے ہیں لیکن وہ اس کوالٹی کے نہیں ہوتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک بیکار سمجھی جانے والی چیز کے ساتھ کس طرح ہم نے اپنی چیز کو دوبارہ اس کی اصل زندگی واپس کر دی اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ساتھ لیکج وغیرہ کا جو طریقہ ہے کس طرح بند کی جازت کی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو آج کی کوشش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احضار ضرور کیجئے گا شکریہ